جی سٹوڈنٹس آہ ویلکم بیک وہ ریکارڈنگ سیو ہو رہی تھی تو اس میں ویڈیو سوگا رہا چونکہ زیادہ تھی تو اس کو زیادہ ٹائم لگا ہے جو نوڈیولز ہیں جب ہم کراک کو ہارویسٹ کر لیں گے تو جو روٹس سائل میں رہ جائیں گی جب وہ ڈیکے ہوں گی جو سبسٹینشل اماؤنٹ آف نائٹروجن جو ہے وہ سائل میں جو ہے وہ ایڈ ہوگی جو نہ صرف فرٹلیٹی میں اضافہ کرے گی بڑھ کے جو نیکس کراپ آئے گی روٹیشن میں یعنی فصلی ترطیب جو چاہدی اس میں جس بعد میں آنی بڑی کراپ ہے اس کو بھی وہ فائدہ دے گی اس کو ہم کہتے ہیں کیری آور نائٹروجن سانہم 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 موسیقی 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 جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں تو سائل جو ہے اس کی فردلیٹی جو ہے وہ ہول ٹائم جو ہے وہ ڈیکلائن کر جاتی ہے ڈیکلائن کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں بہت سارے ایسینشل ایلیمنٹس میں ہیں ان کی جو دستی ابھی ہے وہ کام ہوتی ہے ان کا جو لیولز ہیں وہ کام ہوتی ہیں دوسرا کچھ کراپس جس طرح کے سان فلاور وغیرہ ہیں فارمر کہتے ہیں یہ زمین کو گرم کرتی ہے گرم کا مطلب ہے کہ یہ ان کی روح جو ہیں کچھ ایسے جاتا ہے وہ خارج کرتے ہیں جو سائل میں سکنس کاز کرتے ہیں تو ان چیزوں کو دوسرا جو ہمارے سنتھیٹک فرٹیلائزر ہیں وہ کاسٹلی ہیں تو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے ہم جو نیچرل فارمنگ ہیں یا جو نیچرل اپروچیز ہیں ان پر کنوارٹ ہونا ہمیں پڑتا ہے تو ان میں ایک آپشن جو ہے کہ سائل کی فرٹیلیٹی کو ریسٹور کرنے کا اس کو آرگینک میٹر میں انریج کرنے کا وہ ہے گرین منورنگ اب اس کے جو ابجیکٹیوز ہیں جو انٹینڈنٹ پرپسیز ہیں جو ہم نے ابھی ویڈیوز دیکھی ہیں جو ڈاکومنٹری جو ہم نے دیکھی ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے جو انٹینڈنٹ پرپس ہیں ان کے وہ کیا ہو سکتے ہیں پہلا ہے کہ سائل میں مچ نیڈڈ آرگینک میٹر اس کو ایڈ کرنا اب آرگینک میٹر جو ہے سمالو کے سائل میں بائنڈنگ فورس ہے جو سائل پور ان آرگینک میٹر ہوگی وہ لیس فرٹائل ہوگی اس کی وارٹ ہولڈنگ کپیسٹی کام ہوگی اس میں ایگریگیشن کام ہوگی وہ ویک سائل ہوگی پور سائل اچھا جب سائل میں آرگینک میٹر ایڈ ہوگا ultimately اس کی جو مایکروبیل ایکٹیوٹیز ہیں وہ بڑھ جائیں گی ٹھیک ہے جو وارٹ ہولڈنگ کپیسٹی ہے یعنی کہ پانی جمع رکھنے کی صلاحیت وہ اس کے بعد سائل جو ہے اس میں جو روٹ کروتھ یا پلانڈ کروتھ جو ہے وہ پرموٹ ہوگی سائل کی اریشن جو ہے ہوا کا نقاص ہے وہ بہتر ہوگا اور اس کے بعد جو اسینشل نیوٹرینٹس ہیں ٹھیک ہے سپیشلی جو نائٹوجن وزارہ ہے فاسفورس پٹاشیم ان کی ویلیبیلٹی جو ہے وہ بڑھے گی اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کا ایک ایمپیکٹ جو آئے گا وہ ییلڈ پہ ییلڈ جو ہیں وہ کم از کم ٹوانٹی تو تھرٹی پرسنٹ امپورمنٹ جو ہے اس کے بعد آپ کہلو کہ جب سائل میں آرگینک میٹر ایڈ ہوگا جو اس کا ایک اور ایمپیکٹ ہے جو ایکالوجیکل پرسپیکٹی میں سگنیفکینٹلی ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ زمین کا کٹاؤ کام ہوگا جو ٹاپ سائل ہے اس میں بائنڈنگ فورس ہوگی آرگینک میٹر ہوگا تو دیر بی لیس ہیروین یعنی کہ زمین کا جو کٹاؤ ہے جو کٹاؤ جو ہے وہ ان ریسپانس ٹو فلڈ یہاں رین وارٹر بھی ہوتا ہے اور جو آنیاں تیز ہمائیں آتیاں ان سے بھی ہوتا ہے تو زمین کی جو ٹاپ سائل ہے اس کی پروٹیکشن بھی جو ہے وہ پاسیبل ہے اب جتنی ہم نے گفتگو سنی اس میں سے جو کی پوائنٹس تھے ان کارپوریشن کے حوالے سے وہ کوئی سٹوڈنٹ مجھے سمرائز کر کے بتا دے جی کہ گرین وارٹر کراپ جو ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے جی فلو ریمان جی مدرین آپ بتائیں پھر میں ہم سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں صرف گرین منیور کراپ پہلے تو ریسٹوریٹیو ہو یعنی وہ سوال کی فرٹیلیٹی کو انکریز کریں جی اور اس میں نائٹ ٹروجن فکسیشن کی ہو لگیوم کراپ ہو لگیوم کراپ ہو جی اور شارڈ دوریشن ہو مقصد دورانی ہے جی فلو ریمان آپ کچھ ایڈ کریں گے میں ایک منٹ فلو ریمان سے بولوں فلو ریمان آپ کچھ ایڈ کریں گے فلو ریمان آئی ٹھنک وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے آپ ایڈ کریں جو کہنا چاہ رہے تھے ملتی پر پر پیسیشن کی ہو یہ شورٹ ڈیوریشن کے لئے مجھے اور یہ لگیوم ہونے چاہیے اس کی گروز فاسٹ ہونے چاہیے اس کے اندر نیوٹریشن جو ویلیو اس کے رائے اس کی اس کے آدھا ہونے چاہیے یہ اڈاپٹر بل جس دمین اس کو لگا اور اور جو ایفیشنسی ووٹر ہے وہ مطلب اس کی صحیح ہو اور اس کے اندر نیوٹریشن فکسیشن ہونے چاہیے دوسرا ایڈورس ٹیمپریچر کے اندر یہ جو ایڈورس کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں ان کو دوسرا ہے کہ نہ صرف قویق گروئنگ ہو بلکہ قویق ڈی کمپوزنگ بھی ہو یعنی کہ اس کے ریسڈیوز جو ہیں وہ سائل میں سٹیبلائز نہ ہوں وہ ریپیڈلی ڈی کمپوز ہوں زیادہ ہے وہ دیر سے ڈی کمپوز ہوتے ہیں تو ایک گرین منور کراپ نہ صرف وہ پک گروئنگ ہو روبسٹ گروئنگ ہو فاسٹ گروئنگ ہو بلکہ ریپیڈلی وہ سائل میں ڈی کمپوز ہوتے ہیں جو جو ڈی کمپوزیشن کا پراسس ہے اس کو فاسٹ یا اس کو ٹرگر کرنے کے لیے ہم جو ایکسو جینیس جو ہے وہ تھوڑی سی آدھی بوری آپ کہنے لوگ کی جوریا کی یا پھر ایک بوری جو ہے وہ امونیوم سلپیٹ کی یا نائٹریٹ کی وہ پھر ہم اپلائی کرتے ہیں تاکہ ڈی کمپوزیشن جو ہے وہ کوئی کلی جو ہے وہ پاسیبل ہو نیکس کراپ جو ہے اس کی طرف ہو پرسیڈ جو ہے وہ کیا جا سکے تو جو ینگ سکولنٹ مٹیریل ہے وہ ریپیڈلی ڈی کمپوز ہوگا ایس کمپیرڈ ٹو میچور سٹارک جو وقت کے ساتھ ساتھ ہارڈ ہوتے جائیں گے دوسرا جو پارٹیکل سائز ڈسٹریبیوشن ہے خاص کا جب روٹاویٹر کریں گے تو وہ بڑے فائن پارٹیکلز میں اس کو ڈوائیڈ کر دے گا ان کی ڈی کمپوزیشن ریلیٹیولی شارٹر ٹائم میں آہ پاسیبل جو ہے وہ ہوگی اور ایک سب سے اہم چیز جو فارمر پرسپیکٹیو میں ہے وہ ہے کہ اس کی پروڈکشن کافٹ جو ہے وہ لیس ہونی چاہیے جو بھی گرین ملوک کراپ انگی یوز کریں گے کیونکہ ہم اس کو سائل منٹ کارپوریٹ کرنا اس کا سیڈ بہت زیادہ کاش لینا اور اس کو جو دورانیاں ہے تیس دن کا پنتالیس دن کا اس میں بہت زیادہ پانی نہ اندرکار ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہیں وہ مدن نظر جو ہیں وہ رکھنی پڑیں گے اس میں تو گرین ملو رنگ جو ہے اس کا اگر ہم آپ کہلو کہ اس کی جو پرسیجرز ہیں ٹھیک ہے پرسیجرز کا آپ نے دیکھا ڈسک پلو جو ہے وہ یوز ہو سکتی ہے آفٹر ڈسک پلو جو ہے روٹا ویڈ کیا جا سکتا ہے یا ہم ڈریکلی ڈوٹا ویٹر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جب کراپ آپ کی زمین میں لیڈ گئی فلیٹ اس میں ہوگی تو اس کو جو ہے پھر آپ جو ہے وہ مالڈ بورڈ پلو جو ہے جو مٹی پلٹنے والا حال ہے وہ بھی یوز جو ہے وہ اس میں کیا جا سکتا ہے ان دی ڈریکشن آف جو آپ کا پلینکنگ یا پلوئنگ ہے وہ تو اگر مالڈ بورڈ پلو نہیں ہے فارمر سمال ہے تو دیسی جو پلوز ہیں آلدوں کے ان کا یوز بڑا نگلیجیبل رہ گیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ یوز جو ہے اس میں ہوتے ہیں تو تقریباً آپ کہہ لو کہ کمپلیٹ راٹننگ جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ویکس یعنی کہ one month and a week اس میں یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے راٹننگ تو اگر سائل دیورنگ راٹننگ پراسس ڈرائی ہو جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے تب ہمیں پانی جو ہے وہ دینا پڑے گا تاں کہ اس کی جو ڈیکمپوزیشن کا پراسس ہے وہ فاسٹ ہو تو راٹننگ کے لیے ہم میں نے آپ کو بتایا کہ ہم one bag جو ہے منیوم سلفیڈ کا یہاں دا بیگ یوریا کا وہ ہم دے سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے particle size کی distribution جو smaller ہوں گے وہ rapidly جو ہے وہ اس میں convert ہو جائیں گے اب جو amount of nitrogen اور organic matter جو add ہوتی ہے hectare basis پہ تقریباً آپ کہہ لو کہ پچتر سے اٹھاسی کلو گرام 75 to 88 کلو گرام nitrogen add ہوتی ہے پر hectare اب اس کو 75 to 88 کو آپ convert کرو کہ کتنے بیگ ہمیں یوریا کے چاہیے جب ایک بیگ یوریا کا ہم apply کرتے ہیں تو ہمیں 23 کلو nitrogen آتی ہے تو 88 کے لیے اب آپ دیکھ لو کہ ہمیں تقریباً کتنے بیگ تقریباً چار بیگ جو ہیں وہ یوریا کے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ بچیں گے اور جو organic matter silo میں add ہوگا جنتر کی بات کر رہا ہوں صرف وہ تقریباً 16,000 kg یعنی کہ 16 ton biomass جو ہے وہ silo میں incorporate silo میں add ہوگا تو جنتر سے بھی زیادہ جو زیادہ nitrogen return کرے گا وہ ہے گوارہ ٹھیک ہے گوارے کی پھلیاں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ familiarize جو ہیں وہ ہیں تو وہ تقریباً آپ کہہ لو کہ اس کی range جو ہے وہ 60 سے 118 ساٹھ سے 118 kg nitrogen جو ہے وہ per hectare وہ return کرے گا جبکہ biomass جو ہے وہ approximately 19,000 kg جو جو ہے وہ اس میں mix ہوگا تو ایک last جو aspect ہے اس میں کہ green manure جو ہے crop اس کو ہم نے blooming سے یا flowering سے پہلے پہلے ہم نے اس کو سائل میں incorporate کرتے نہ ہے ٹھیک ہے جیسے وہ blooming پہ جائے گا اس کے stem جو ہیں وہ hard ہونے شروع ہو جائیں گے اور اس کے اندر جو dry matter ہے وہ translocate ہونا شروع ہو جائے گا towards seeds یا grains یا parts جو بھی اس کے economic parts ہوں گے ان میں تو اس stage سے پہلے پہلے prior to blooming ہم نے اس کو سائل میں incorporate جو ہے وہ کرنا ہے اور جو tillage implements ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ وہ display ہو سکتے ہیں وہ cultivator ہو سکتا ہے وہ اسائل انورجن جو tools ہیں مال بول لو وہ use ہوں گے تو attendance کی کیا صورتحال ہے میرے پاس یہاں پہ 31 students جو ہیں they are present جب ہم attendance پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ oh uh یہاں پہ کسرت پائی جاتی ہے تو چیزیں جو ہیں اب جس طرح ہم فالو کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیمانسٹریشن پرپس کے لئے آپ کو یوٹیوب کے جو لنکس ہیں دی آر پروائیڈٹ ٹھیک ہے پہلی چیز ان کو آپ دیکھو وہاں سے کی آئیڈیا یا کی جو پریکٹس ہے وہ آپ کو ایک دفعہ اس کو ویٹنس کر لو کے وہاں پہ وہ ڈیمانسٹریٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو وہ کی ڈسکشن ہے ہماری لیکچر کی اس میں کی پوائنٹس اب ہم نے انڈ پہ چیزوں کو جب سمرائز کیا ہے what is a green manure what is overall green manure what are its objectives or purpose then how green manure crops are incorporated ٹھیک ہے اور اس میں کونسی کی considerations ہیں تو یہ چیزیں آج ہم نے جو ڈسکس کی ہیں ان کو جو ہے پھر آپ دیکھیں تو اس میں اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کو پھر آپ ڈسکشن میں لا سکتے ہیں other than جو ہماری previous ڈسکشن ہے ٹھیک ہے رائس کی خاص کا نصری ریزنگ کی تھی techniques اس کے بعد آپ کی cotton کی ڈی لینٹنگ وغیرہ کے protocol جو بھی چیزیں تھیں تو وہ بھی آپ go through ہوں course almost جو ہے ہمارا near to completion ہے crafts کی اگر ہم بات کریں آن لائن ریڈینس کا جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے اگر اس کو ہم دیکھیں section ڈسکشن ڈسکشن کو تو beginning میں ہم نے course plan جو تھا آپ کے ساتھ share کیا آن لائن ریڈینس کا ڈاکومنٹ crop production کیا ہے field crafts کیا تھی ٹھیک ہے cropping scheme cropping pattern یہ ساری چیزیں حتیٰ کہ جب ہماری physical classes تھی تو ویڈ ہم نے physical classes میں اس کا ایک lecture ایک یا دو lecture اس کے ہم نے physical classes میں لیے تھے یعنی کہ ایک مات جو ہے ہمارا تقریبا ایک ڈیڑھ مہینہ ہمارا جو چلا تھا وہ physical classes میں rice ہم پڑ چکے میز ہم پڑ چکے sugar can جو ہے وہ ہم نے complete کر لیا cotton ہم نے پڑھی اور بڑی ڈیٹیل میں پڑی یہاں پہ دو lecture تھے میرا خاص اس پہ چار week spent کی ہیں بڑی ڈیٹیل میں پڑی جو rip seed and mustard ہیں وہ ground nut مون کھلی بغیرہ وہ ہم نے پڑی sunflower ہم نے پڑھ دی ہے soya bean بھی ہم نے start کی ہوئی چکپی ہم نے پڑھ دیا ہے green gram جو ہے وہ ہم دیکھ رہیں گے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہم نے cover کی ہے مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے مونگ بین ہم نے cover کی ہے مونگ بین ابھی نہیں کی کی ہے ابھی نہیں کی ہے مونگ بین رہتی ہے تو میں کچھ دیکھ رہا تھا تو کئی کلاس اپلوڈ کیا ہوا تھا اس پہ لن سیڈ کا لن سیڈ تو اس کوش کا حصہ ہی نہیں ہے ہم تو جو کوش کنٹینٹس ہوں گے ان میں رہیں گے انہوں نہیں کو cover کریں گے دوسرہ بین کے پاس ہماری صرف green gram رہ جائے گی green manure crops جو ہیں انہیں پیلیٹیکل میں بھی عالمس ان کو ٹچ کر لی ہے باقی ان کے حوالہ جات جو ہیں ان کو آپ دیکھ لی جئے گا تو hack need based scholarship آئے ہوئے ہیں h e c کے تو آپ ان کی ویب سائٹ ویزٹ کریں اور اس میں سے اول تو آپ ساری چیزیں پتہ لگ جیں گی دوسرا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جو ڈاؤنلوڈز ہیں وہاں پہ فارم وغیرہ آویلیب لنگ تو need come merit based scholarship یہ بیسیکلی آوارڈ ہوں گے تو اس میں کسی کو کوئی مفردر فسیلیٹیشن چاہیئے تو ڈاکٹر کاشیف رزاک فوکل پرسن scholarship department of article تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو scholarship جو ہیں ان کے لئے آپ apply کریں تو باب کی assignment ہے آپ کی calculate percentage of tillage operations جو root bed preparation ہے جو زمین کی تیاری ہے یعنی پریویس کراپ جو ہے اس کے جو stables ہیں ان سے کیسے چھڑکارا پانا ہے اگلی فصل کے لئے زمین کیسے تیار کرتی ہیں اور اس کا total جو فصل کا خرچہ ہے اس کا بطور زرائی مداخل اس کا کتنا خرچہ بنے گا یعنی فصل کی تیاری میں پچاس زار لگ رہا ہے تو اس میں تیلج کا کتنا خرچہ ہے زمین کی تیاری پر کتنے پیسے خرچہ ہرے تو وہ ہم نے کمپیرزن کرنا ہے ویڈ کا کٹن کا میز کا شگر کین کا اور پلس پلس میں بہت ساری آتی ہیں تو پلس جو ہمارے کوس میں مینشن ہیں چک بھی ہے ٹھیک ہے وہ گرین گرام جو ہے وہ موگ بین جو ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق آپ اس کو پرسید جو ہے صرف بعد میں کوئی ایسی سکولرشپ آتی ہے تو صرف نمبر بیش ٹھوز کے اندر فیمیلی کی فاناشر سٹیٹس کو نہ دیکھا گیا میرٹ سکولرشپ بھی ہوتے ہیں آپ ایک دفعہ ڈاٹر کاشیف رضا جو ہیں انسے اپنی جو کلیریفکیشن ہیں ڈیفرنٹ سکولرشپ یونیویسٹی میں آتے ہیں ان کو آل دو کے بہت ساری چیزیں یونیویسٹی کے پورڈ فوریو پر موجود ہوتی ہیں جب آپ نے ایڈمیشن لیا تھا یونیویسٹی کی جو پراسپیکٹس ہے اس میں سکولرشپ ہیں سکولرشپ کے اندر جو ڈیفرنٹ سکولرشپ آویلیبل ہوں گے اس کا بھی جو ڈیٹا ہے وہ ہوگا تو ان میں آپ ڈاکومنٹ جو ہے ان کو اپنے پوزیشن میں رکھیں وہ وہاں سے آپ کو ریپیڈ جو انفارمیشن کی اسیس ہے وہ پاسیبل ہے جی کے چیز ہی پاسپیکٹس پاسپیکٹس پسیکٹس پیکی سکتی رکید پہتی 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 پکتی ہاں جی سکرین پہ آپ کو جو سکالرشیپس جو ہیں جو ایوارڈ ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ ان میں میرٹ سکالرشیپ ہے ہیک نیڈ بیسٹ سکالرشیپ ہے پنجاب ایڈیوکیشن انڈورمنٹ فانڈ ہے پاکستان بیتر مال کا سٹائپنڈ ہے پرائم منسٹر فیر انبسٹرمنٹ سکیم ہے سٹوڈنٹ لون سکیمز ہیں نیلم سیڈ نیڈ بیسٹ سکالرشیپ ہیں اور میس آسیا سلطان نیڈ بیسٹ سکالرشیپ جو ہے وہ آویلیبل ہے تو میرٹ سکالرشیپ جو ہے وہ بھی آتا ہے جو پرفارمس بیسٹ ہے جو سی جی پی بغیرہ سے مشروع ہے تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ سیئر کی پراسپیکٹس جو ہے اس میں ڈیٹیلز جو ہیں موجود ہیں جی سر کارٹن میں شرنکر ڈی لینٹڈ سیڈ کیا ہے کون سا شرنکر ڈی لینٹڈ سیڈ شرنکر جو ہوتا ہے جو جس کا آپ کہلو کہ والیم ایکسپینشن کام میں کوئی چیز جو ہے جو شرنک چھوٹے سائز کی ہے تو اس میں جب ہم اس کا بر اتار دیتے ہیں تو اس کا سائز جو ہے وہ شرنک کر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نیٹ سکالرشیپ جو ہے یہ یہاں پہ بھی ویب سائیڈ پہ آ رہا ہے تو اس میں ٹویشن فیز کور ہوگی جو لارجنگ کے ایکسپینسز ہیں ٹرانسپورٹیشن کے بوکس کے اور ادھر اکڈیمک کارس جو ہیں وہ کور ہوں گی تو نائٹی فور جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں دیار ایلیجیبل اور ہم اس میں فعل کرتے تو ہم اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں باران پی ایڈی پروگرام پاران میسی اور سولان جو ہیں وہ اس میں آفر ہو رہے ہیں کبھی ویب سائیڈ ویزڈ کی ہے یونیورسٹی کی کبھی یونیورسٹی کی ویب سائیڈ ویزڈ کی ہے سر شروع شروع میں کی تھی پھر بعد میں نہیں کی شروع میں تو کچھ لوگ جو آئی تھیں کہ ان کا ایڈمیشن وہ چاہتے تھے کہ مسینجر پہ ہو جائے شروع میں تو یہ اپروچ بھی رہی ہے سٹوڈنٹ کی کہ وہ مسینجر پہ رات کے میسیج کر کے دوگہ در صبح ہمارا ایڈمیشن جو لیسٹ میں ہمارا نام آج ہے مسینجر پہ ہم کلاسے گھوڑیں تو اب جب آن لائن سٹارٹ ہوگی ہیں تو اب جو ہے پھر وہ اس میں پرابلم ہیں ان کو تینکیو جی میں ریکارڈنگ جو ہے اس کی اپلوڈ کرتا ہوں مین وائل جو آپ کی سیکنڈ اسائنمنٹ ہے وہ آج ہے چھے تریخ پندرہ تریخ جو جمعہ ہے اس وقت تک ہم اس کو کر لیتے ہیں پندرہ تک اس کو ہر حال میں فائنل کر کے آپ نے جمع کروانا ہے اور جو نیکسٹ آپ کا پریٹیکل کی کلاس آئے گی اس میں نوڈ بک جو ہے وہ سافٹ کپی میں آپ نے جمع کروانی ہوں گی پی ڈی ایف بنا کے نا آپ نے نام اور جیسیشن نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے آج ہی میں کلیر کٹ میسیج جو ہے وہ دے رہا ہوں تو قویز جو ہے ٹھیک ہے قویز وہ نیکسٹ ویک میں ہو سکتا ہے آپ کا اس ویک نہیں لیا ٹھیک ہے کعابے کور کرنی تھی جی زہیر فروغ قاضی سوال کی سر بات ہو رہی تھی سر جب ہم سر اس کا زمین ٹیسٹ کرانے کے لئے سیمپل کرتے ہیں سر زیرو سے نو نو سے اٹھارہ اور اٹھارہ سے ستائیس تو سر اس کے بعد سر اس کے ختم ہو جاتی ہے سر اس کے بعد ہم اس کا نہیں لے سکتے سیمپل یا نہیں یہ یہ اپنی ڈیپ تھی کل ہے تو زیرو پہلا ہم لیتے ہیں زیرو سے پندرہ پھر پندرہ سے تیس یعنی کہ پہلے چھینج ٹھیک ہے پھر چھے سے بارہ ہنج اور پھر ہم تیس سے پنتالیس تک جاتے ہیں اگر ہماری جڑ اس گہرائی تک جا سکتی ہو یعنی کہ کراپ ایسی ہے جو اس سے بھی نیچے پاسیبل ہے جیسے کارٹن ہے تو پھر کرواتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو زیرو سے پندرہ پندرہ سے تیس تیس سے پنتالیس اور سو ہون اس میں یہ ہے کہ جتنی گہرائی میں جائیں گے وہاں پہ سیمپل لینا ہتنا زور لگتا ہے اس میں تو لوگ جو ہیں وہ پہلے چھینج اور پھر آگے دو کورس ایک سے پہلا سیمپل ایک سے دوسرا وہ لیتے ہیں اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہاں تکی رہنا ہے بلکہ جتنی زیادہ ڈیپتھ جو ہے وہاں پہ لیں گے آپ کی پروفائلنگ ہو جائے گی کہ آپ کے پہلے اس میں کیا ہے سیکنڈ جو ہے اس میں کیا ہے اور نیچے اس کے کیا ہے سر میں نے جو سر ایف ایف سی کی لیب میں سر کام کہے تو وہ تو سر زیرو سے نو کراتے تھے نو سے اٹھارہ اور اٹھارہ سے ستائی سر زیرو سے نو نو سے اٹھارہ اور اٹھارہ سے ستائی سر زیرو سے نو کا مطلب ہو گیا کہ انہوں نے نو انچیس جی سر ہاں ہر کسی کا اپنا انہوں نے پروٹوکول اڈاپٹ کیا لیکن جو ہم سرچ کے لیے کرتے ہیں ہم اپنا زیرو سے پندرہ سنٹی میٹر پندرہ سے تیس یعنی کہ ایک فٹ ہو گیا اور تیس سے پنتالیس اور اگر کسی کی کوئی سٹیڈی ایسی ہے جس میں اس نے کوئی لیچنگ او غیرہ دیکھنی ہے پانی کی انفیلٹریشن دیکھنی ہے تو وہ زیادہ پنتالیس سے ساٹھ تک بھی جا سکتے ہیں تو وہ چونکہ فارمر لیول پر کاری ہوں گے تو ان کا اپنا ایک پروٹوکول انہوں نے اپنا بنایا اس حساب سے تو زیرو سے نو انچ اور نو سے اٹھارہ اور اٹھارہ سے ستائیس تو ڈیپ تو اس میں بھی آلموس وہی کور ہو رہی ہے زیرو سے نو دیکھیں نا کتنے انچ بنتے ہیں یہ بائیس یار یا پانچ سنٹی میٹر نو انچ والا ہو گیا اٹھارہ والا آپ کا پنتالیس سنٹی میٹر وہی ڈیڑھ فٹ ہو گیا اور پھر آگے جو آپ کے ستائیس انچ ہیں ان کو آپ پھر 2.5 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ دو فٹ سے بھی میں خلق بن جائے گا جیادہ سر ہمارے فائنل کے پیپر تب ہے اور آپ سر ہم سے فائنل کے پیپر جو ہیں وہ اس پیکچر ویک میں جو ہے پیکچر کلیر ہوگی اس میں اس ویک جو ہے اس میں کافی حد تک پیکچر جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی اس میں آ جائے گی کیونکہ آپ کے پی تک میڈ بھی نہیں ہوئے پہلے میڈ ہوں گے پھر آپ کا جو فائنل جو ہے وہ لیے جائیں گے لیکن آپ جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی جو تیاری ہے اس کو پوری رکھیں جاسر حسین آپ کلاس میں ہو یا کہیں پہ اور ہو چلیں جی ٹھیک ہے اگر کس کا کوئیسٹن نہیں ہے تو میں اپلوڈ کروں گا اپنی تیاری پوری رکھیں تو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اب تک میڈ سے آگے اس کو اپنی تیاری پوری رکھو اللہ حافظ